مولانا فضل رحمان پی ٹی آئے کے آریف الوی کا مردے میدان بننے کا امکان سدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل پولنگ کل ہوگی ہائی کورٹ کے جیف جسٹس پریزائیڈنگ آفیسر مقرر پنجاب ایسیملی کے پولنگ سٹیشن پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا دو پولنگ بوت بنائے گئے ہیں ووٹنگ کا عمل صبح دس بجے شروع ہوگا بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چھاسی تک کہ ارہکین ایسیملی ووٹ کاسٹ کریں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے سیریل نمبر تین سو چاون تک ارہکین ایسیملی حق کے رائے دہی استعمال کریں گے پولنگ شام چار بجے تک ہوگی ارہکین کے لیے ہدایت نامہ آویزہ کر دیا گیا زمنی الیکشن لاہور کے چار ہلکوں میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال دوسرے روز بھی جاری اینے ایک سو چوبی سے شاہد حقان عباسی آبیت شیرلی اور دیگر امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال ہوگی اینے ایک سو اکتیس سے کاغذات جمع کروانے والے سادھ رفیق ایبرارو الحق اور دیگر امیدواروں کو بھی الیکشن کمیشن میں طلب کر رکھا ہے داتا دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈ اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کوٹ نے سی سی پی او لاہور کو کل طلب کر لیا پولیس داتا دربار کو سیکیورٹی فرہم نہیں کر ہی درخواست گزار سیکٹری اوکاف کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی میر لاہور مبشر جاوید بھی پیش ہسپتال سے دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میر جہسٹس علی اکبر قریشی نے دربار کے ارد گرد کورا پھینکنے والے افراد پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئید کرنے کا بھی حکم دے دیا ڈی سی کو عدالت حکم پر عمل درامت کروانے کی بھی ہدایات عدالت کی حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک 32 پلازوں سے بڑے بورڈز اتروا دیے گئے آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوارو الحق کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر تارین کو ایف بی آر کے جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس مواطل کر دیے عدالت کا کمیشنر لینڈ ریونیو کو اپیل پر 30 روز میں فیصلہ مکمل کرنے کا حکم ایف بی آر نے جہانگیر تارین کو 19 کروڑ 91 لاہب کے ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے سگیاں میں پسند کی شادی کرنے والا سسرانیوں کے ہاتھوں قتل لڑکی کے گھر والوں نے فائرنگ کر کے تنویر کو مار ڈالا پولیس نے مقتول تنویر کا پوست مورٹم مکمل کر کے لاش ورسہ کے حوالے کر دی تھانا اسلامپورا میں ملزم کامران شانی عمر اور ویس کے خلاف مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں پولیس بادامی باغ صدی کی اکالونی میں شادی کی خوشیوں نے پڑوسی کے گھر صفے ماتم بچھا دی شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے خاتون جام بھاک گولی چھت پر کھڑی بائیس سالہ ماریا کو لگی پولیس نے ماریا کے شہر کے مدیت میں مقدمہ درج کر لیا انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراک سمیولا چودری کا اعلان عوام ملاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ ہیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹرن ریٹائیڈ اسمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمیولا چودری نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا ڈی جی رینجرز پنجاب ازہر نوید حیات خان کے ہدایت پر شجرکاری مہم ونگ کمانڈر اور دیگر افسران کے شرکت پنجاب رینجرز کے جانب سے پندرہ ہزار سے زائد پودے لگائے گئے ہیں تبلیگی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب کی طبیعت سنبھل گئی حاجی عبدالوحاب بینٹی لیٹر پر ہیں حاجی عبدالوحاب کو دو روز قبل طبیعت بگڑنے پر لاہور کے نیچی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کا اجلاس سیکٹری جنرل لیاقت بلوچ اور دیگر اہنموں کے شرکت جماعت کارکن محنت سے کام کر رہے ہیں لیاقت بلوچ مہمانوں کی ناشتے سے توازو اور ایشیا کپ کے لیے کامک ریکٹرز کے تربیتی کیمپ کا آج سے کزافی سٹیڈیم میں آغاز کون کتنا فٹ پہلے روز اٹھارہ کلاڑی فٹنس کے مرنے سے گزریں گے تربیتی کیمپ دس ستمبر سے جاری رہے گا ایشیا کپ کا آغاز پندرہ ستمبر سے یو اے ای میں ہوگا موسیقی